آپ کا سراج اکسس بھی میں ہوں آپ کے ساتھ رجو گیانوانی سب سے بالے بات کریں گی بیجا پور کی جہاں پر پامیر تھانا سیتر میں صبح نقصلیوں اور سی آر پی ایف کوبرا دو سو چار بٹالین کی جوانوں کی بیچ مطبیر ہو گئی از دوران ایک نقصلی مارا گیا جبکہ دو جوان شہید ہو گئے مطبیر میں دو جوان بھی گھائل ہوئے ہیں جن میں سی آر پی ایف کماننگ بھی شامل ہے مطبیر ابھی جاری ہے دراصل سی آر پی ایف کوبرا بٹالین کے جوان علاقے میں نقصلیوں کی موجود کی کی سوچنا پر تیپا پورام کیمپ سے پامیر سیتر کی اور سارچنگ پر نکلے تھے اس دوران ایرہ پلی کے جنگلوں میں موجود نقصلیوں نے حملہ کر دیا گھائل جوانوں کی مدد کے لیے جوانوں کے دل کو کھٹنا ستھل بھی جا گیا اور ادف جانکاری کے لیے ہیمنت ہمارے سار جو گئے ہیں لائیب ہیمنت کیا آپ اس پوری جانکاری سب سے پہلے آپ سے سمجھنا چاہیں گے دیکھیں بھیجا پور کے پامیر کے جنگلوں میں آج کبرا بٹالین کے جوان سرچنگ کے لیے نکلے تھے اور جب سرچنگ کرنے کے بعد کچھ دیر بعد وہاں پر جنگل میں جو جوان ہیں وہ موجود تھے تب ہی گھات لگا کر بیٹھے نکسلیوں نے ان پر فائرنگ کر دی اور ایسے میں اچانک فائرنگ ہونے کی وجہ سے جو جوان ہیں وہ سنبھل نہیں پائے اور جو چار جوان ہیں وہ گھائل وہاں پر ہو گئے تھے حالانکہ تورن بعد وہاں پر موڑچا جوانوں نے سنبھالا اور اس کے بعد جوابی جوابی فائرنگ نکسلیوں پر کی جوابی فائرنگ میں قریب دو نکسلیوں کو گولی لگی اور جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے اس کے مطابق دو سے ادھیک نکسلیوں کے مارزانی کی خبر وہاں پر ہے حالانکہ دوخت بات یہ ہے کہ جو چار جوانوں کو گولی لگی تھی فائرنگ میں اس میں سے دو جوانوں کی یہاں پر موت کی خبر آ رہی ہے حالانکہ اس کی پشتی ہے بھی کسی بھی جو ادھیکاری ہیں انہوں نے نہیں کی ہے چاہے بیجاپور کی بات کی جائے کیونکہ بیجاپور ایس پی وہاں پر فون اٹھا نہیں رہے اس کے علاوہ یہاں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی پولیس مکھیلے سے اگر کسی ادھیکاری کا برجن مل جائے لیکن ابھی کسی بھی پرکار کی باتچیت ادھیکاریوں سے نہیں ہو سکی ہے لیکن جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق دو جو جو جوان ہیں اس کے یہاں پر ان کی موت کی خبر آ رہی ہے اس کے علاوہ دو اور جو 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 جوان ہے اس میں سے ایک جو کمانڈینٹ ہے ان کی جو حالت ہے وہ زیادہ ممبھیر ہے ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ بہتر علاج کے لئے انہیں رایپور لیا جا سکتا ہے حالانکہ اس کے تیاری وہاں پر کی جا رہی ہے لیکن ایک بڑا نکسلی حملہ بیجاپور میں ہوا ہے نکسلی دھات لگا کر بیٹھے تھے اور جیسے ہی جوان سرچنگ پر نکلے ان پر اندھر دور فائرنگ وہاں پر کر دی گئی گھائل جو جو جوان ہے ان کے بدت کے لئے کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہاں پر اور کیا ستھتی بنی ہوئی ہے کچھ بات ہو پائی ابھیتہ دیکھیں کل چار جوان پورے جو مدھےڑ میں وہ گھائل ہوئے تھے اور دو جوانوں کی موت کی خبر آ رہی ہے اس کے علاوہ دو جو گھائل جوان ہیں ان کو وہاں پر اپچار کے لئے رکھا گیا ہے جیسے ہی وہاں پر موڑھےڑ کی سوچنا ملی اس کے تورن بعد جو آلہ دکاری ہیں وہاں پر موقع کے لئے پہنچے ہیں اگر اس پی کی بات کی جائے تو بیجاپور اس پی بھی وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو کربا بٹالین کے اور جو آدھکاری ہیں بڑی لیبل کے وہاں پر موجود ہیں وہاں پر اس کیتی کو سمحلہ جا رہا ہے حالانکہ جو ابھی زانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے موڑھےڑ ابھی بھی نکسلی اور کربا بٹالین کے جوانوں کے بھی جاری ہے ابھی تک جو تازہ پیٹ لیے ہیں موڑھےڑ لگاتا ہے جاری ہے کس طرح کے لئے وہاں پر انتظام کیے گئے ہیں کہ سب سرخصت بچ سکے اور جو ہے معاملہ ٹھنڈا ہو سکے کس طرح انتظام وہاں پر کیے جاری ہیں دیکھیں موڑھےڑ ابھی جاری ہے اور اترکت بل وہاں پر بھیجا گیا ہے کیونکہ جیسے ہی آدھیکاریوں کو یہ بات کی بھنک لگی کہ وہاں پر نکسلیوں اور جوانوں کے بیچ موڑھےڑ ہوا ہے اس کے بعد وہاں پر اترکت بل بھیجا گیا تھا سب سے پہلے نکسلیوں نے جوانوں کے اوپر فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد حالانکہ اچانک فائرنگ لگی تو بھنک وہاں پر جوانوں کو نہیں لگی تھی پہلے سے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر نکسلی گھات لگا کر بیٹھیں حالانکہ یہ دیکھا جائے تو انپوٹس کی بھی کمی ہوگی کیونکہ جوان اگر سرچنگ میں نکلے ہیں اگر ان کے پاس انپوٹس نہیں ہیں تو یہ کپی سوالیا نیسان اس پہ لگے گا کیونکہ پہلے سے وہاں پر نکسلی گھات لگا کر بیٹھے تھے اور وہیں نکسلیوں نے جوانوں کے اوپر فائرنگ کی حالانکہ کچھ دیر بعد جوانوں کے طرف سے بھی جوابی فائرنگ وہاں پر کی گئی ہے لیکن ابھی بات کی جائے تو اترک تبل وہاں پر بھیجا گیا ہے رہی ریمند دیکھیں ہم آتی جو ہے سنویدن شیل علاقہ ہے اور ہمیشہ ایسی وعداتیں ہوتی رہتی ہیں کئی معاملے پہلے بھی آ چکے ہیں آخر کہاں یہاں پر چوک ہو گئی جو ہمارے دو جوان شہید ہو گئے کچھ غیل ہیں اور ابھی تک مدبر جا رہی ہے دیکھیں جب بھی نکسلی گھٹنائیں ہوتی ہے تبیہ پرمکتہ سے بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پولیس یو بھاگ ہے اس میں انٹلیجنس کی کمی ہے توکہ پریادت انپوٹس پولیس کو نہیں مل پا رہے ہیں جبکہ لگتار چاہے بیجا پور ہو چاہے بستر ہو چاہے نرائن پور ہو چاہے نکسلی گھلوں کا کوئی علاقہ ہو وہاں پر لگتار گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود لگتار وہاں پر یہ کمی نکل کر سامنے آتی ہے کہ انپوٹس پولیس کے پاس پکتہ طور پر نہیں رہتے لیکن اس کے باوجود حالہ اس میں کوئی گنبھرتا آدھکاریوں دورہ نہیں لی جا رہی ہے پچھلے دنوں مکہ منتری بھوپیز پگھیل نے بھی نیردیس آدھکاریوں کو دیئے تھے کہ انٹلیجنس اور انپوٹس کے لیے انپوٹس دنڈی پولیس کو ملے اس کے لیے وہاں پر کچھ نہ کچھ کیا جائے لیکن پھر اس میں یہ کھمازیاں دیکھنوں کے ملائے انپوٹس کی کمی پولیس کو ہی اور اسی کے چلتے ہیں آپ مربھیڑ ہوا اور ہمارے دو جو 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 جوان سعید ہو گئے ہیں ان کے حالہ کی پوشتیاں بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن جو خبر نکل در سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق دو جوان سعید ہوئے ہیں دو کی حالت کمبھیر ہے اس کے علاوہ نقصالیوں کے بھی مار گرہ جانے کی وہاں پر خبر ہے سلی بہت شکریہ احمد آپ سے افدیس کلیتے رہیں گے آپ سے افدیس کلیتے ہیں